اسلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ایک اس جون بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کی خلاف سیکیورٹی افریشن حج ریجسٹریشن کے لیے فرضی ویب سائٹ سے خبردار مسجد القبہ آج سے چوبیس گھنٹے کھولنے کا فیصلہ ساٹھ لاکھ ریال منی لانڈرنگ سعودی اور غیر ملکی کو تین برس قید کرونا ویکسین کی دوسری خوراک دستیابی کے ساتھ ہی پر اہم کی جائے گی توکلنا اور اعتمرنا کے ذریعے عمرہ بوکنگ زوال قدہ کے آخر تک جاری آزان اور اقامت میں معمول کا وقفہ بحال مساجد میں اس او بیز میں نرمی پانچ لاکھ حج درخواستے موصول چودہ زوال قدہ کو جائزہ لیا جائے گا اس او بیز کی خلاف ورزی پر ریاض میں 1178 دکانیں بن درندازوں کی معونت پر پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانہ گاڑی میں بچوں کی سلامتی کے لیے محکمت ٹریفک کے مشورے سمارٹ کارڈ اور اجازت نامے کے بغیر حج کی اجازت نہیں ہوگی تبصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یا دھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور اگر اپنے اوڑری یوٹیوب چینل سبسکرائب اور پیس بک پیج لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے اقامہ و لیبر قوانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کی خلاف سیکیورٹی آپریشن سعودی عرب میں محکمہ آمن و عمہ کے ترجمان بریگیڈیر سامی الشاویرخ نے کہا ہے کہ مملکت بر میں سعودی قوانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کی گریبتاری کے لیے سیکیورٹی آپریشن شروع کر دی گئی ہے خصوصاً اقامہ و لیبر قوانین اور سرہادی سلامتی کی ضوابط کی خلاف فرضی کرنے والوں کی خلاف پوری ملک میں سیکیورٹی آپریشن کی جا رہی ہے سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے رہنے والے ہوشیار ہو جائے سعودی حکومت نے دوبارہ سے آپریشن شروع کر دیا ہے حج ریجسٹریشن کے لیے فرضی ویب سائٹ سے خبردار سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے سعودی شہریوں اور مقیمین کو خبردار کیا ہے کہ وہ حج ریجسٹریشن کے لیے فرضی اداروں سے کسی قسم کا لیند دین نہ کرے سعودی خبر رساہ ایجنسی اس پی اے کی مطابق وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے حج ریجسٹریشن کے لیے لوکل حج ڈوٹ حج ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ایس اے ویب سائٹ جاری کی گئی ہے جس پر ابتدائی طور پر حج کے لیے درخواستے جمع کرائی جا سکتی ہے مسجد القبہ آج سے چوبیس گھنٹے کولنے کا فیصلہ سعودی ارم میں وزارت اسلامی عمرہ دعوت رہنمائی نے اتوار 20 جون سے مسجد القبہ چوبیس گھنٹے کولنے کی ہدایت جاری کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ظاہرین اور نمازی اب کسی بھی وقت عبادت اور زیارت کے لیے جا سکتے ہیں تاہم انہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرورہ تدابیر کی پابندی کرنا ہوگی ساٹھ لاکھ ریال منی لانڈرنگ سعودی اور غیر ملکی کو تین برس قید سعودی پبلک پرانسیکیشن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو تین تین برس قید کی سزا سنائی گئی ہے سعودی شہری کے بیرونی سفر پر تین برس کے پابندی لگائی گئی جبکہ غیر ملکی کو سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے بے دخلی کا حکم دیا گیا ہے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک دستیابی کے ساتھ ہی پر اہم کی جائے گی سعودی عرب کے وزارت صحت نے بتایا کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کے دستیابی کے ساتھ ہی سعودی شہری اور عام لوگوں کے لیے دوسری خوراک کے پراہمے کا انتظام کر دیا جائے گا وزارت صحت نے ساٹھ برس اور اس سے زائد عمر آفراد کو یقین دلایا ہے کہ ان تمام آفراد کو ترجیحی بنیادوں پر کرونا ویکسین کی دوسری خوراک بدستور دی جاتی رہی گی توقلنا اور اعتمرنا کے ذریعے عمرہ بوکنگ زوال قدہ کے آخر تک جاری وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ بوکنگ زوال قدہ کے آخر تک جاری رہے گی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارہ نے کہا ہے کہ زوال حج کے آغاز کے ساتھ ہی عمرہ بوکنگ بن کر دیا جائے گا وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ حج سیزن کے احتیتام کے بعد عمرہ بوکنگ کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا آزان اور اقامت میں معمول کا وقفہ بحال مساجد میں اس اوبیز میں نرمی وزارت اسلامی عامور و دعوت ارشاد نے تمام مساجد کو ہدایت کی ہے کہ وہ آزان اور اقامت کے درمیان سابقہ وقفے کو بحال کرے سواق ویب سیٹ کے مطابق وزارہ نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث خصوصی ہدایت پر نظر سانی کی گئی ہے حالات کے مطابق آزان اور اقامت کے درمیان وقفے کو محتصر رکھنے کے ہدایت اب منسوخ کی جاتی ہے پانچ لاکھ حج درخواستے موصول چودہ زوال قدہ کو جائزہ لیا جائے گا حج کے درخواستے جمع کرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجوز کر گئی جبکہ چودہ زوال قدہ کو درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا سبق ویب سیٹ کے مطابق نائف وزارہ حج اور عمرہ ڈاکٹر عبد الفتح مشات نے کہا ہے کہ حج درخواستوں کے تنائج کا اعلان پندرہ زوال قدہ کو ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی ایک یا دو خوراکے لے رکھی ہے یا وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا انہیں ترجیح دی جائے گی ایس او بیس کی خلاف ورزی پر ریاض میں 1178 دکانیں بند ریاض شہر میں ایس او بیس کی خلاف ورزی پر 1178 دکانیں سرباہر کر دی گئی ہے سبق ویب سیٹ کے مطابق ریاض ریجن می نیولس بلٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 57000 تبتیشی دورے ہوئے ہیں تبتیشی اہلکاروں نے شہر بر کی مارکٹو شافنگ مالز اور دکانوں کے تبتیشی دورے کر کے اس او بیس کی نگرانی کی ہے در اندازوں کی معوانت پر پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانا سعودی وزارت داخلہ کی ترجمان کرنل طلال الشلوب کا کہنا ہے کہ مملکت میں در اندازوں کو داخل کرانا اور انہیں کسی بھی قسم کی معوانت پر اہم کرنا قانونی جرم میں شامل ہے در اندازوں کو کسی بھی قسم کی معوانت کرنے والے کو پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جاتی ہے آپ میں سے ابھی اگر کچھ لوگ صحیح سے نہیں سمجھے کہ در اندازوں میں کون سے لوگ آتے ہیں تو بتاتے چلے کہ جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے سعودی عرب آتے ہیں دراصل انہیں ہی در اندازوں کہا جاتا ہے سعودی محکمت ٹریفک نے گاڑی میں بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کی ہے اجل ویب سائٹ کی مطابق محکمت ٹریفک نے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ والدین گاڑی میں بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے چار باتوں کا احتیاطاں کرے محکمت ٹریفک کا کہنا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بچوں کے نشست استعمال کی جائے حفاظتی بیلڈ باندی جائے بچوں کو بازو یا اوپر کی طرف سے نگلنے کی اجازت نہ دی جائے اور بچوں کو نگراہ کے بغیر گاڑی میں تنہا نہ چوڑا جائے سعودی محکمہ ٹریفک نے بیان میں مزید کہا کہ بچوں کے لیے مختص محفوظ نشستوں کا استعمال اشد ضروری ہے ایسا کرنے پر ان کی سلامتی یقینی ہو جاتی ہے اور وہ دائے بائے حرکت نہیں کر پاتے اچانک گاڑی رکنے یا ملنے کی صورت میں بھی بچے جٹکے سے زخمی نہیں ہوتے سعودی احکام نے کہا ہے کہ سمارٹ کارڈ اور پرمٹ کے بغیر حج کے اجازت نہیں ہوگی عرب نیوز کے مطابق کرونا ویرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرہ کے وزارہ نے تصدیق کی ہے کہ کسی شخص کو بھی سمارٹ کارڈ اور سرکاری پرمٹ کے بغیر حج کے اجازت نہیں ہوگی حج اور عمرہ کے نائف وزیر ڈاکٹر عبد الفتح مشات نے کہا ہے کہ اجازت نامہ فرمٹ الیکٹرونک کارڈ اور حجاج کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہوگا اور وزارہ کے ویب سائٹ کے علاوہ ایسا کوئی پلیٹ پوم نہیں جس کے ذریعے حج کے لیے درخواست دی جا سکے جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ تارین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ